اسوسییٹڈ جنرل لیمٹیڈ کو زمین ری ایلوٹ کرنے کے معاملے پنچکولا کے وشیش ایڈے کی کوٹ میں سنوائی ہوئی ایڈوکیٹ سمنجید کور نے بتایا کہ اس معاملے میں ایک آروپی کی طرف سے کوٹ میں عرضی داخل کرمان کی گئی ہے کہ چارٹ پر بحث نہ سنی جائے کیونکہ ایڈے کی جانٹ ابھی بھی پینڈنگ میں ہے انہوں نے بتایا کہ اب اس معاملے کے لیے سنوائی انیس اپریل کو ہوگی اسوسییٹڈ جنرل لیمٹیڈ کو زمین ری ایلوٹ کرنے کے معاملے پنچکولا کے وشیش ایڈے کی کوٹ میں کیا کاروائی ہوئی اور پورا معاملہ کیا ہے اس پارے میں خاص باتشید کی ایڈوکیٹ سمنجید کور سے ہمارے صحیح ہوگی انل کمار نے اسوسیٹڈ جنرل لیمٹیڈ کو زمین ری ایلوٹ کرنے کے معاملے میں آج پنچکولا کی وشیش ایڈے کی عدالت میں سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران کیا کاروائی ہوئی اس سمیرے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ سومنجیتکور ان سے جانتے ہیں کہ آج عدالت میں کیا کاروائی ہوئی ہے جی اس کیس میں جو اروپی ہے انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی ہے کہ جو چارج پہ بیعث نہ سنی جائے کیونکہ ایڈی کی فرد انورسٹیگیشن پینڈنگ ہے اسی پہ آج سنوائی ہوئی ہے اور اگلی تاریخ انیس اپریل ہے جس میں اگلی کاروائی ہوگی میڈم یہ پورا معاملہ کیا آخر یہ معاملہ ایک انسٹویشنل پلوٹ کی ریل آٹومنٹ کا ہے اس میں سی بی آئی نے پہلے چارج دائر کیے اسی کے بیسیس پہ پھر ایڈی نے اپنی کمپلینٹ فائل کیے میڈم اس معاملے میں ایڈی نے کیا چارجی لگائے ہیں اس میں ایڈی نے چارج لگائے ہیں جو سی بی آئی کے چارجز ہیں اس کے آگے کہ انہوں نے جو ایجیل ہے انہوں نے جو بیلڈنگ ہے اس کی ریل آٹومنٹ کے بعد اس کے اوپر لونس لیے ہیں جو لونس لیے ہیں وہ کہتے ہیں وہ پروسیڈز آف کرائی میں میڈم اب اس معاملے کی اگلی سنوائی کب ہوگی اس کی اگلی سنوائی انیس اپریل کی ہے میڈم اس معاملے میں کتنے اروپی بنائے گئے ہیں اس میں ایڈی نے تین اروپی بنائے تھے اس میں سے ایک اروپی کی دیتھ ہو چکی ہے اب اس میں دو اروپی ہیں یہ تھی میرے ساتھ ایڈوکیٹ سومنجیدکور انہوں نے بتایا کہ ایسوسیٹڈ جنرل لیمٹیڈ کو جمین ریال آٹ کرنے کے معاملے میں آج پنچکولا کی ویشیش ایڈی کی ادالت میں سنوائی ہوئی ہے اور اروپی کی طرف سے ادالت میں ارجی لگائی گئی ہے کہ جب تک جانچ پوری نہ ہو آگے کی کاروائی نہ کی جائے انیل کمار ٹوٹال نیو چندگاڑ موسیقی